جب تیسرا جوڑا ہے سورہ نوح سورہ جن یہ اسی اجمال کی تفصیل ہے ما تفسرون جو تمہیں نظر آتا ہے جو تم دیکھتے ہو اس میں سورہ نوح کا بیان ہے ما لا تفسرون سورہ جن یعنی جنوں کی شہادت ہے جنہیں انسان نہیں دیکھ پاتے سورہ نوح میں تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جسے ہم دیکھ چکے ہیں پروردگاہ آدم فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور میسیج یہی تھا ان کے لیے کہ آپ اپنے قوم کو انذار کیجئے انہیں خبردار کیجئے اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آجائے یہ اس عظیم مازمائش کا بیان ہے جس میں ساری انسانیت ہے انہوں نے بڑی دلسوزی دردمندی سے اپنے قوم کو سمجھایا ساڑھے نو سو برس تک سمجھاتے رہے لیکن نہیں مانی قوم پھر انہوں نے جو آخر میں اب دعا کیا اللہ تعالیٰ کے حضور بددعا تھی وہ حاصل میں تو اس کے اوپر یہ پوری صورت مشتمل ہے اور اس میں بیان ہوا ہے وہ ایک مرٹے کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے کس کس طرح انہیں سمجھایا انفس و افاق کے درائل دیئے لیکن انہوں نے مان کے نہیں دیا اور جب نہیں مانا اور اپنے بتوں کی پرستش پر ہی قائم رہے تو بددعا دی گئی کہ پروردگار مجھے معاف فرما میرے والدین کو جو میرے گھر میں ایمان لاکے داخل ہو گیا ہے مرد عورت ان سب کو معاف فرما اور ظالموں کے لئے اب تو سوائے تباہی کے کسی اور چیز کا اضافہ مت کر سلاب آیا اور پوری قوم برباد ہو گئی یہ عزت جیسی ساری تاریخ کی شہادت سے یہ بتاتی ہیں کہ انسان ایک انتہائی سنگین مسئلس دوچار ہے اور وہ پروردگار عالم کے حضور پیشی کا مسئلہ ہے آپ غور کہیجئے قرآن کریم کا اصل میسج جائی ہے قرآن کریم کسی اور کام کے لئے نہیں آیا اس کا بنیادی میسج یہی ہے کہ انسانیت جس امتحان میں ہے جس آزمائش میں ہے اس کا نتیجہ یا تو ختم نہ ہونے والی تباہی ہے یا ختم نہ ہونے والی خوشحالی یہ اتنی سنگین بات ہے کہ اس کے لئے اللہ تعالی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیمبر بھی گئے ہیں کتابیں اتا رہی ہیں اور مستقل صالحین کو اس کام کے لئے اٹھایا شہدہ کو اٹھایا پوری پوری امت اس کام کے لئے اٹھائی گئے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جو آج سب سے زیادہ ناقابل تذکرہ ہو چکی ہے آپ دینی دوگوں کے پاس بھی شرے آئے ہیں تو یہی چیز زیرے بحث نہیں آتی حالانکہ قرآن تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا بنیادی موضوع یہ توہید ہے یہ آخرت سورہ جن میں بھی وہ گواہی ہے اور جنوں کی یہ واقعہ ایک تو وہ تھا جو سورہ آخکاف میں ہم نے دیکھا تائف سے واپس آتے وقت وادی نخلا میں جن ملے حضور کو اور بعد میں بتایا گیا آپ کو وہ حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور یہ جو جن ہیں محسوس ہی ہوتا ہے بلکل ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے ابتدائی برسوں کا یہ شرک بھی کرتے تھے اور آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے تو اب جو قرآن نے گفتگو اس میں بیان کی ہے اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں معاملات تھے مشرک بھی تھے آخرت کے منکر بھی تھے لیکن ایمان لے آئے بات سن کے اور یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ کیوں یہ گھوم رہے تھے قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو آسمانوں پر زبردست ناکہ بندی کر دی گئی تھی اور غیر معمولی حفاظت کا احتمال تھا اس کو پھر قرآن نے شہادت نپیش کیا وہ کہتے ہیں کہ اے نبی کہو مجھ پہ وہی کی گئی ہے کہ جنہوں کی ایک گروہ نے ان کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا یہ میں واضح کر دوں دونوں دفعہ یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے بعد میں آپ کو اس وقت خضور متنبع نہیں تھے کہ جن بھی اسے سن رہا ہے اور پھر جنہوں کی پوری گفتگو نکل ہوئی ہے جو انہوں نے آفس میں کی کہ ہم نے بڑا خوبصورت دلپسیر کلام سنا ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور ہم ایمان لے آئے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور ہماری غلط فہمی کی وجہ تو وہ شیطان تھا ہمارے اندر کا بے وقوف یہ لفظ رہاں نے استعمال کیا ہے ہمارے اندر کا بے وقوف ابلیس کی طرف اشارہ ہے وہ اللہ کے بارے میں یہ باتیں پھیلاتا تھا اور پھر وہ سبب بیان کر رہے ہیں کہ ہم کیوں گھوم رہے تھے یعنی یہ تلاش میں اور جسٹدوں میں تھے جن کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے راستے بند کر دئیے گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے آسمان کو ٹرٹولا کرتے تھے اور جب ٹرٹول رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اس میں تو زبردست پہرہ لگا ہوا ہے اور شہاب ساقب کی ایک جلگار ہے جو ہو رہی ہے اور ہم ہمارا دستور رہا ہے کہ ہم آسمانوں میں وہ جو آج کل کی اس طرح گھز بیٹھی ہے بیٹھ جائے کرتے تھے سنگن لینے کے لیے لیکن اب تو سورتحال یہ کہ جن بھی یہ کوشش کرتا ہے سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس پہ ایک شہاب ساقب ہے جسے وہ اپنی گھات میں پاتا ہے اور ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اہل زمین کے لیے کوئی شرح ہے جو چاہا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے کسی بھلائی کا ارادہ کسی ہدایت کا ارادہ کیا یہ دیکھئے اسلوب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افتگو کرنے کا کیا اسلوب ہے یہی حضرت ابراہیم نے بھی کیا تھا سورہ صحفات میں وہی مجھے کھلاتا ہے وہی مجھے پلاتا ہے جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفاہ دیتا ہے کسی منفی چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی میں بیمار ہو جاتا ہوں کھلاتا پلاتا وہ ہے یا حضرت ابراہیم کے الفاظ تو یہاں جن کیا کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے چاہی گئی ہے زمین والوں کے لیے یا ان کے فروردگار نے ان کے لیے کسی ہدایت کا ارادہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف کسی برائی کی نسبت بھی نہیں کرنے چاہیے یہ صالحین کا طریقہ ہے اور یہی سچی بات ہے یعنی حقیقت یہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے اگر کوئی برائی بظاہر ہوتی ہے تو دراصل وہ حجمائش ہو رہی ہوتی ہے بیماری جیسے آگئی تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر پا رہا تو چلو اسے کسی بیماری میں ڈال لیں تو یہ بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے حضرت ایوب کو بھی اس سے آزمائیا گیا ہے اور یہ آخری چیز ہوتی ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قیرمہ محمد رحمت انسان کو ملتی ہیں لیکن بندہ مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بات کو بحث بیان کرے جیسے بارگاہ علوہیت کے عدب کا تقاضہ ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ تذکیر کی گئی بتایا گیا ہے کہ یہ کسی پہ اللہ تعالیٰ متعلی نہیں کرتے اپنے غیب کو بس نبی بنا لیتے ہیں اور جب نبی بنا لیتے ہیں تو پھر پہردار لگا دیتے ہیں اور یہ گویا کہ اس چیز کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کہانت کا الزام لگایا تھا اصل میں آپ نے دیکھا تھا نا دو الزام لگایا تھے شاعری کر رہے ہیں یہ کہانت ہے دونوں کا جواب دیا ہے یہ ساتیر الاولین نہیں ہے یہ تمہیں نصیت کے لئے بلکہ ایک بڑے پیغام کی خبر ہے اب یہ حضور کی دعوت کا دوسرا محلہ ہے جو مکہ میں آپ کو پیش آیا یہ تو وہ تھا کہ قریبی لوگ آپ خود بڑے خاندان سے تھے مشتہ داروں کو سمجھاؤ قریبی لوگوں کو اس کے بعد یہ تھا کہ اب بالکل اوپن بھی کہتے ہیں جو بھی آئے سرزمین عرب کا جو شخص بھی ہے سب تک یہ دعوت پہنچائیں اسے انذار عام کہتے ہیں اس طرح میں تو یہ اس کی تفصیلات ہیں یہ سورہ مزمل سے سورہ عرب نرشہ تک میں بیان ہوئی ہیں مزمل مدسری پہلا جوڑا ہے جس میں انذار عامتی تیاری کی ہدایت کی گئی ہے مدسر میں اس کا حکم ہے اور کچھ اس حوالے سے رقع زور کا بیان ہے اور لپیٹ کر بیٹھنے والے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک التفاق کے ساتھ اللہ تعالی مخاطبوں میں جو رد عمل اس وقت ہوا تھا قریبی حلقوں میں سو فیصدی منفی رد عمل تھا گنتی کے چند لوگوں کو چھوڑ کے سوسائیٹی کی پوری لیڈرشپ نے رد کر دیا تھا پیغام آپ کا تو اللہ تعالی آپ سے بڑی التفاق سے متاثر ہو کے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے اور لپیٹ کر بیٹھنے والے اٹھو رات بھر کس لیے اٹھو عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ عبادت کے لیے رات کے تھوڑے سے حصے کو چھوڑ کر عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ قیام اللیل اصلاح میں یہی سے اسطلاح وجود میں آئی ہے آدھی رات اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ کر لو اور اس میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیب ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھو سمجھ کر کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم تم پر ایک بہت بھاری بھوچ ڈال رہی ہیں یہ بھاری بھوچ کیا ہے؟ یہ تو قریبی لوگوں نے مخالفت کی تھی اب تو سارے جہاں کی مخالفت آنے والی ہے انظار عام کا حکم دیا جارہا ہے وہ اگلی صورت میں آئے گا لیکن اس کی تیاری کرو تو یہ تحجد کے نماز ہے جس کا حکم ہے اور یہ اصل میں دائی کا ایک بڑا سرمایہ ہے جن لوگ اللہ تعالی نے یہ توفیق دیئے وہ جانتے ہیں کہ تحجد کے میں جو اتمنان جو تمانیت جو سکون ہوتا ہے جو دل جمعی ہوتی ہے قرآن جس طرح اس وقت سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اور جس طرح آدمی محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ کسی اور نماز میں ایک عیفیت ملنا بہت مشکل ہے اور اس کے میں پھر خاص طور پر یہ حکم دیا گیا کہ اپنے رب کو یاد کرتے رو اس کے نام کو اس کی صفات کو اس کی خدرت کو اور سب سے کٹ کر اسی کی ہو جاؤ وہ مشرق کا بھی رب ہے مغرب کا بھی رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کو اپنا کارساز بنا لو یہ تو سچی بات ہے کہ زندگی میں ہم میں سے ہر شخص کو اپنا لاحعمل بنانا وہ مالک جو سارے مشرق کا رب سارے مغرب کا رب سارے کائنات کا رب اگر انسان اس پر بھروسہ کر کے جینا سیکھ لے تو میں آپ کو سجرس کرتا ہوں کہ پھر زندگی میں کوئی حضن نہیں آسکتا دکھ نہیں آسکتا غم نہیں آسکتا پریشانے نہیں آسکتی یعنی چیزیں تو آئیں گی مسائب آئیں گے بیماریاں بھی آئیں گی تنگی بھی آئے گی لیکن دل پر اثر نہیں ہوتا اور دل سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اصل میں تو دل متاثر ہوتا ہے دل متاثر نہیں ہو رہا تو بہار تو جو ہوتا ہے ہوتا رہا کوئی فرق نہیں پڑتا انسان اپنی نفسیات میں جیتا ہے انسان اپنے دل میں جیتا ہے انسان اپنے اندر جیتا ہے خارج میں نہیں جیتا خارج میں تو اچھے برے حالات پیدا ہوتے ہیں تو انسان ان کا اثر قبول کر لیتا ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ دل کو مطمئن کر دیں تو پھر برے حالات بھی انسان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے ہیں اور یہ کب ہوتا ہے جب آدمی اس ایمان کے ساتھ جیئے کہ ساری کائنات کا رب میرے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم تین نہیں ہوتے مگر وہ چوتھا ہوتا ہے تم پانچ نہیں ہوتے مگر وہ چھٹا ہوتا ہے نہ اس سے کم نہ زیادہ تو خدا کی معیت کے احساس مجینا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آدمی کی چال میں بھی پھر کتنا اطماع دائیاتا ہے پھر قریش کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیج دیا ہے جو تم پر گبا ہے جیسے فرون کی طرف بھیج دیا تو فرون نے کیا کیا نافرمانی کی ہم نے اسے بڑے بابال میں پکڑ لیا اب یہ ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا اور اگر تم نے کفر کیا تو تم کیسے بچ ہوگے اس دن اس دن کی پکڑ سے جو بچوں کو بوڑا کر دے گا یہ اس دن کے ہال کا بیان ہے اتنی دہشت ہوگی ایسا خوف ہوگا یہ ایک تعبیر ہے کہتے ہیں نا میں وقت سے پہلے بوڑا ہو گیا تو قرآن کہتا ہے بچوں بھی بوڑے ہو جائیں گے ایسا دہشت ہے اس دن کی اس روز آسمان پگل رہا ہوگا اور اس کے بوجھ سے پھٹا جا رہا ہوگا اور یہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا اب اس عذاب کے آنے سے پہلے ایک نصیت آگئی ہے سب لوگوں کو قرآن پیغام پہنچا رہا ہے جس کا دل چاہے یہ تو زبردستی کا سعودہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اتنے زبردستی کرنی ہوتی تو ساری کائنات جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت تو بندگی کر رہی ہے سورج چاند تارے نہیں ہل سکتے اس کی مرضی سے اس کی مرضی کے بغیر تو میری آپ کی کیا اوقات لیکن یہ تو دل کا سعودہ ہے اور ساری انسان کی قدر و قیمت ہی ہے یہ صاحبوں کے آزادی کے باوجود انسان بندگی کی راہ اختیار کر لے یہ ہے قدر و قیمت ورنہ کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری تو وہ کہتے ہیں اب جس کا دل چاہے وہ آج ہے سور مدسر اس میں ابھی حکم ہے اندار کا وہی اے اول لپورٹ کر بیٹھنے والا مدسر مزمبل کا مطلب یہ کی ہے چادر اول کے بیٹھ جانے والے اٹھئے وہاں حکم دیا گیا تھا رات کو کھڑے ہوئی یہاں حکم دیا گیا ہے کہ اندار کیجئے اور اپنا رب کی کبریائے بیان کیجئے اصل میں یہ کام ہے جو آدمی رب کی کبریائے بیان نہیں کر رہا وہ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں وہ کوئی دینی کام نہیں کرتا یعنی اصل میں بنیاد اگر دینی کام کی یہ نہیں ہے تو پھر وہ دینی کام نہیں ہوتا اپنے رب کی کبریائے بیان کیجئے اور اپنے دامن دل کو پاک کیجئے اور جو گندگی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں کس طرف اشارہ ہے یہ جو ایمان و اخلاق کے نجاستیں ہیں یہ آلودہ تمہیں آلودہ نہ کرنے پائیں ان کے خلافی تو لڑنا ہے کوئی کامپرمائز اس میں ہو نہیں سکتی آپ دعوت دینے اٹھے ہیں اور آپ کچھ لینے اور دینے کے مقام پہ آگئے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ تم بھی ایک عدبت کو تو مان لو ہم بھی مان لیں گے کامپرمائز کو ہی کر لیں یا یہ کہ آدمی جس گندگی سے بچانے کے لئے لوگوں کو آیا ہے خود بھی اس کا شکار ہو رہا ہے تو پھر دعوت ایسے ہو نہیں سکتے اور پھر یہ کہ اپنی صحیح کو زادہ جان کے منقطع نہ ہو جانا رکمت جانا یہ میں سمجھنا کہ بہت سمجھا دیا بہت کہہ دیا بس بہت ہو گئی نہیں جب تک میرا حکم نہ آئے تو رسول کے معاملے میں ذاپتہ ہی ہوتا ہے وہ قوم کو کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتا وہ کتنا بھی کام کر لے وہ اصل میں کمی ہوتا ہے یہ ذاپتہ ہے یہ بڑے مشکل رہا ہے اس کا عجر بھی سب سے زیادہ ہے لیکن رہ بھی بڑی مشکل ہے تو اس میں صبر سے کام لینا پھر مقالفین کا روئیہ مال دولت اولاد سب دے رکھا ہے لیکن نہیں مانتے کہتے ہیں یہ تو جادو ہے چلا آ رہا ہے انسانی کلام ہے ٹھیک ہے ہم جو ہے تمہیں اب جہنم میں داخل کریں گے اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ دوزق کیا ہے وہ نہ رحم کرتی ہے نہ چھوڑتی ہے نہ باقی رہنے دیتی ہے چمڑی ادھر کے رکھ دیتی ہے جھلسا کے رکھ دیتی ہے اور اس پہ انیس فرشتیں متائیر ہیں پھر اس کے بعد متائیر واضح کر دیا کہ اس کو یہ مزاق نہ بنا لیں پہلے ہی مزاق بنا چکے تھے وہ جو زقوم کا درخت ہے تو اس پہ مزاق اڑاتے تھے کہ یہ جہنم کی آدمی درخت کیسے لگ دیا تو قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ انیس سے کبھی غلط تہمی مبتلمہ تو جانا یہ فرشتیں ہیں انسان نہیں پھر یہ اب قیامت کی ایک اور نلیل ہے اور یہ ان کے اس سوال کا جواب ہے کہ وہ کب آئے گی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں یہ کہتے ہیں وہ نہیں آئے گی وہ آئے گی اور اس پہ گواہ چاند اور رات جب وہ پیٹ پھیڑتی ہے اور صبح جب وہ روشن ہوتی ہے کہ یہ جو قیامت کی ہم بات بتا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے انسانوں کو متنبیہ کرنے کے لئے بتائیے لئے دلیل کیا ہے اس کے اندر لیکن چاند کی آپ رمضان میں تو سبھی دیکھتے ہیں عام حالات میں نامیں دیکھیں ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ چاند متعین طور پر ایک سفر طے کرتا ہے بلکل باریک سے ہلال سے آغاز ہوتا ہے درجہ بدرجہ بڑھتا ہے بدر کامل چودہ تاریخ کو ہو جاتا ہے پھر گھٹا ہے اور پھر انتیس کو جا کے وہ اٹھائیس کو ختم ہی جاتا ہے تو گریجوالی تدریجی طور پر وہ آگے بڑھتا ہے دوسری مثال رات کی ہے شام کا وقت ہے جھٹ پٹا ہوا رات گہری ہوئی آدھی رات ہو گئی چار بج گئے پانچ بج گئے اب ایسا لگتا ہے کہ یہ اندھیرہ شاید کبھی ختم ہی نہ ہو لیکن اس اندھیرے سے پھر اچانک ایک سفید کرن تلو ہوتی ہے اور دن روشن ہونا شروع جاتا ہے تو خدا نے اس کائنات میں ہر معاملے میں تدریج کا قانون رکھا ہے ایک انسان ایک دن میں جوان نہیں ہوتا درجہ بدرجہ جوان ہو کے ایک جگہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جو ظلم کی یہ رات ہے اندھیرے کی یہ رات ہے بظاہر بڑی گہری ہے لیکن میرا قانون یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کی جگہ دن تلو ہوگا جو قرآن نے بیان کیا ہے زمین اپنے رکھ کے نور سے چمک اٹھے گی تو تدریج کا قانون اللہ تعالیٰ کیا چیزیں چھٹکی بجاتے میں نہیں ہوتی ہیں کر سکتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں تو تم ادھر قیامت مانگ رہا ادھر لے آئے یہ ان کا قانون نہیں ہے وہ بھی آئے گی اپنے وقت پہ آئے گی اور بلکل ایسے ہی آئے گی جیسے اندھیرے کے بعد دن نکلی آتا ہے لیکن رات کے بارہ بجے تم مطالبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ دن نکال دیں چار بجے مطالبہ کرو تین بجے کرو تو وہ نہیں آئے گی تو کائنات کو بھی یہ بتا رہے ہیں میں نے ایک اصول پہ برایا ہے اور اب تو سب نے دیکھ لیا سائنس دان تو بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے محلیاتی مسئلہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے اوپر سے کوئی چیز آکے ہٹ کریں نہ کریں نیچے والوں سے انتظام پورا کر دیا ہے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور ہم نے بھی اپنی تباہی کا پورا انتظام کر لیا ہے تو کائنات تو کم سے کم یہ قرر ارز اپنے فطری اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تدریجن ہوگا ایک دم سے نہیں ہوگا اصل بات کیا ہے ہوگا ہوگا تو یہ بہت بڑی بات ہے اس کے بارے میں تمہیں متنبع کر دیا ہے اب جو چاہے وہ آگے بڑھ کے قبول کر لے اب رت کرتا ہوا پیچھے ہڑی آئے حصول کیا ہے کہ ہر نفس اپنی کمائی کے بدلے میں رحم رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو چھڑا لیا تو اصابل نمین چھڑانے والے ہوں گے کوئی اور نہیں چھڑا سکے گا جنت میں جائیں گے اور وہاں مزلموں کے مطالب پوچھ رہے ہوں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی ان کا ڈائلوگ ہوگا جنت میں جب وہ بیٹھے ہوں گے تو جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز لے گئی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق یہ دینداری ہے کل دینداری ہے دونوں کی ایک ایک چیزیں دے لی اللہ کا بنیادی حق یہ ہے اس کی عبادت کی جائے ہو انسانوں کا حق یہ ہے کہ کوئی ضرورت مند آ جائے تو اس کی ضرورت پری کی جائے یہ نہیں کیا کٹھجتیاں کرتے رہے سخنگستریاں کرتے رہے بحث مباحثے کرتے رہے بلا وجہ کی بلشتے رہے جھٹلاتے رہے تو اس کا انجام انہوں نے بھگٹ لیا یہ دوسرا جوڑا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت آئی گی اور اس کے کچھ دلائل دیئے گئے ہیں وہ کچھ تفصیل کا بیان ہے اس کا آغاز بھی ایک دلیل سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئی گی یہ غلط کہتے ہیں نہیں آئی گی اور میں دلیل میں میں خود قیامت کے دن کو پیش کرتا ہوں اور میں دلیل میں انسان کے نفس ملامتگیر کو پیش کرتا ہوں نفس اللہ وامہ کو یہ کیسی دلیل ہے اس کا مطلب سمجھ لیں انسان اپنی فطرت کے اندر سے یہ چاہتا ہے کہ ظلم نہ ہو کوئی نورمل انسان یہ نہیں چاہتا کہ ظلم ہو ہر شخص عدل چاہتا ہے ایسا دوسروں کے معاملے میں نہیں کم سے کم اپنے لئے تو ضروری چاہتا ہے تو یہ بات تو بالکل متعین ہو جاتی ہے کہ فطرت کی آواز ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی بے گناہ کو قتل کے جرم میں پھاسی دی جائے گی اسی طریقے سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ اگر کسی نے کوئی اچھائی کی ہے تو اس کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملنا چاہیے یہ کوئی مسلمانوں کی بات نہیں ہے یہ یونیورسلی کانسنسز ہے اس کے اوپر ساری انسانیت کا اتفاق ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے زیادتی نہیں ہونے چاہیے عدل ہونا چاہیے تو اس کے بعد اس دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہی کچھ ہو رہا ہے ظلم ہے زیادتی ہے کچھ لوگ ہیں وہ سامپن کے بیٹھے ہیں انہوں نے مسائل پر قبضہ کر رکھا ہے وہ ظلم کر رہے ہیں زیادتیاں کر رہے ہیں نائنصافی کر رہے ہیں تو نائنصافی ظلم زیادتی اس کی سزا نہ ملے انسان کا ضمیر بیچین ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ضمیر کی یہ بیچینی ضمیر کا استراب یہ بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن آئے گا جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے جس نے خیر و شر کا یہ شعور دیا ہے اصل میں اگلی صورت میں بیان ہو جائے گا کہ ہم نے خیر و شر کا پورا شعور دے رکھا ہے تو جہاں سے یہ شعور آیا ہے وہی ہستی ایک روز قیامت کو لے کے آئے گی اور پھر ان کے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے تمہاری تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نہیں ہم تو تمہاری پور پور کو دوبارہ بنانے پر قادر ہیں آپ کو پتا نہیں انسانوں کی جو پور ہوتی ہے فنگر پرنٹس بلکل یونیک ہوتے ہیں کسی دو انسانوں کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم یہ سوچتے ہو یا خیال کرتے ہو یہ اتراز کرتے ہو کہ تم ہماری ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے ہم تمہاری ہڈیوں کو تمہاری کھالوں کو جمع نہیں کر سکیں گے ہم تو تمہارے فنگر پرنٹس کو بھی دوبارہ بنا دیں گے اس درجے کی ایکوریسی کے ساتھ اور یہ اس زمانے میں لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ فنگر پرنٹس بلکل یونیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہاری انگلیوں کی پور پور دوبارہ بنانے پر قادر ہیں اس کے بعد ان کے وہی اترازات اترازات اور پھر قرآن نے بیان کیا کہ اصل مسئلہ کیا لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خب آجلہ کا شکار ہے آجلہ یہ دنیا جلدی ملنے والی یہاں کا نفع نقصان دونوں فوری مل رہے ہیں آخرت کا بھی نفع نقصان یقینی ہے لیکن موخر ہے جیسے ہمارے یہ ہوتے ہیں نا مہر مہر معجل اور بہر معجل تو ہمارے یہ سو فیصد نہیں تو کم سکم نموے فیصد یہ ہوتا ہے کہ مہر دیر والا رکھا جاتا اور کبھی دیا ہی نہیں جاتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ معاملہ یوں نہیں ہے میری یہاں دیر تو ہے لیکن ضرور ملے گی قیامت میں جو بھی سزا جزا ہے اس میں کچھ تاقیر ہو رہی ہے اس میں میری حکمت ہے ایک وقت ہے تدریج ہے لیکن جب آئے گی تو ضرور ملے گی لیکن انسانوں کی کمزوری کیا ہے کمزوری یہ کہ دنیا کا نفع وہ دیتنے فوری ہے اگر میں بیمانی کرلوں اگر میں رشوت لے لوں اگر میں کوئی ناجائز کم کر کے پیسے کمالوں تو فوری اپنی کسی ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں یہ ہر انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی جو پکڑ ہے اس کا جو عذاب ہے وہ دور ہے تو یہ جو جلدی کی محبت ہے قرآن کہتا ہے اصل مسئلہ یہ یہ دنیا کی محبت میں ابتلا ہے اور آخرت کو انہوں نے چھوڑ لکھا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آخرت کو چھوڑ لکھا ہے تو ہم بھی ان کو چھوڑ دیں گے ایسے نہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا بلکہ حملہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو ایک قطرہ آپ سے پیدا کیا پھر ماں کے پیٹ کے کچھ مراحل کا ذکر ہے کہ مختلف مراحل سے گزار کر ہم نے ان کو مرد عورت کا جوڑا بنا کے پیدا کیا ہے اور یہ بھی دیکھئے بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی کنٹرولنگ کی ایک دلیل ہے دنیا کو آدم سے لے کر آج کے دن تک نہ جانے کتنی ہزاروں لاکھوں نسلے گزر گئی ہیں مرد عورتوں کا بیلنس کا بھی خراب نہیں ہونا دیا اللہ تعالیٰ ایک کا بیلنس بھی آؤٹ ہویا یعنی بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو کوئی کنٹرول کر رہو تھا دنیا میں کتنے مرد کتنے عورتیں پیدا ہوں گے لیکن یہ ریشو ففٹی ون ٹو اس سے اوپر نیچے نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے کہ ففٹی ٹو فورٹی ایٹ فورٹی سیوین ففٹی تھری یہ نہیں ہوتا کہ دس فیصد مرتے اور نووے فیصد لڑکیاں تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میں اس طرح کائنات کو کنٹرول کر رہا ہوں اور ہزاروں لاکھوں برسوں سے کر رہا ہوں تو یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں تو بے وقف ہو نہ دانو تمہارا کیا خیالت میں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا میں سورہ دہر آغاز میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اس سے ہدایت دی راستے کی اب وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے یعنی جب انسان آتا ہے تو فطرت میں شعور لے کے آتا ہے وہ پیشے میں پیشلی سورت میں بیان کر چکا ہوں کہ ضمیر کے اندر سب کچھ پوشید آیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اسے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے آپ کے ساتھ جیسے کوئی بولے گا آپ کو پتہ چل جائے گا بہت بری بات ہے تو جو برائی کرتے کا آپ کریں گے کافر ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زنجیریں ہیں توکھ ہیں اور آگ ہیں ان نیکو کاروں کے لئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا بدلہ ہے ان کو ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں کافور کی ملونی ہوگی یہ ہماری والی کافرونی ہے ہماری ہماری توب یہ چونکہ مردوں کے ساتھ خاص ہو چکی ہے اس لئے لوگ کافور کے خوشبو سے بھی دہشت زدہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ یہ یعنی ارگو میں بڑی اچھے خوشبو تھی ہمارے ہمت قسمتی سے رباد جو ہو گیا کہ مردوں کوئی لگائی جاتی ہے کفن پر لگائی جاتی ہے تو اسے خوشبو تو اب کوئی نہیں سمجھتا تو جنت میں جو کافور ہوگی وہ یہ نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں کہ وہ ملونی تو کافور کی ہوگی لیکن چشمہ ہے وہ اور اس کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں بہت اچھی چیز ہوگی کوئی یقینا جس کے کنارے اللہ کے بندے بیٹھ کر جہاں میں شراب نوش کریں گے اور جہاں چاہیں گے بہت سہولت اس کی شاخیں نکال کے لے جائیں گے یعنی ایسا نہیں ہے کہ برستی وہاں ہیں جنتی کس جگہ پہ بھی جائیں وہ زمین پہ ان کا مرکز ہے وہ کسی اور تارے پہ جانا چاہ رہا ہے چلے جائیں چشمے کی پائر پلائن وہاں پہنچ جائے گے اور یہ کون لوگ ہیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ اپنی نظروں کو پورا کرتے تھے ایک تو دینداری وہ ہے نا جو فرض کے سطح پر اختیار کی جاتی ہے یہ کوئی اضافی طور پر بھی ذمہ داری لے لیتے تھے نفلی دینداری کی بھی تو اسے بھی نباتے تھے اور ڈڑتے تھے اس دن سے جس کا شر ہر جگہ پھیلا ہوگا اور یہ کھانا کھلاتے تھے حالانکہ خود اس کے ضرورت مند محتاج ہوتے تھے اس کی محبت ان کے دل میں ہوتی تھی لیکن پھر بھی مسکینوں کو یتیموں کو اور اسیروں کو کھلاتے تھے اور ان سے یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے لئے تمہیں کھلا رہے ہیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے شکر گزاری کا ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتے اگر ہمیں اندیشہ ہے تو اپنے رب کی طرف سے اس دن کا ہے جو انتہائی تلق ہوگا یعنی وہ دن اتنا تلق ہے کہ اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے آپ اندازہ کیجئے نا کہ قرآن بیان کر رہا ہے لوگ اپنے بھائیوں کو بیٹوں کو بیویوں کو شہروں کو جھوکنے کے لئے تیار ہو جائیں گے تو کیسا دن ہوگا کوئی سیدھے مو بات نہیں کر رہا ہوگا کوئی کچھ نہیں بتا رہا ہوگا گرمی ہوگی پانی نہیں ہوگا لوگ پریشان حال ہوں گے آزاروں اور عرص کو گھر جائیں گے میدانِ حشر میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اب کیا ہوگا آگے یہ سارے مجرموں کے ساتھ یہ یہ برا ہوگا تو اتنا سخت دن ہیں اس سے وہ ڈڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے سوالیہن کو جس طرح وہ بچائیں گے ان لوگوں کو بھی وہ بچا لیں گے اس دن کے شر سے اور انہیں سرور اور تازگی سلہ ملائیں گے اور ان کا بدلہ دیں گے ان کے سبر کا یہ دیکھئے کل دینداری کا خلاصہ ہے سبر زندگی میں آدمی کے اوپر بڑی مشکل آتی ہیں اس میں سبر کرے انسان دین پہ عمل کرنے میں استقامت دکھائے تو سبر اور استقامت یہ کل دینداری یہ جنت اللہ کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں اسی کا بدلہ ہے اور بدلہ کیا ہے رہنے کے لئے باغ پہننے کے لئے ریشن تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے نہ وہاں صورت کی تمازت ہوگی اور نہ سردی کی ٹھر ہوگی بلکل موتدل موسم ہوگا اس کے گھنے سائے باغوں کے گھنے سائے ان کے اوپر چھائے ہوں گے ان کے پھل ان کے بلکل دسترس میں ہوں گے آپ کبھی گوھر کیجئے نا درخت اگر آپ کے لگاوہ ہے تو اس کا پھل توڑنا بھی ایک مسئلہ ہے تو جنتی تو ہاتھ بڑھائیں گے وہ شاک نیشے جھکی آئے جائے گی اور ان پہ گھردش کر رہے ہوں گے کھانے کے لئے ایسے بڑھتیں دوچاندی کے ہوں گے اور پھینے کے لئے ایسے گلاس دوچاندی کے اور چاندی بھی کیسی شیشے کے اور شیشہ بھی کیسا چاندی کی قسم کا یعنی شیشہ اصل میں تو وہ چاندی کا بناوا ہوگا لیکن اتنا باریک اور اتنا ٹرانسپارنٹ ہوگا کہ اس سے آپ بلکل محسوس کریں گے یہ شیشہ ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی جام میں شراب پلائے جائیں گے ایسے شراب کے گلاس پلائے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی زنجبیل سونٹ کو کہتے ہیں اب یہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا کی چیز نہیں ہے ملونی کا مطلب سمجھ لیں آمیزش کا آم جیسے ہوتا ہے روحظہ ملاتے ہیں اس پر مذہدار بنانے کے لئے لیمن نیمو نچوڑ دیتے ہیں یا کورڈرنگ میں نمک ڈال دیتے ہیں تو شراب ہوگی اصل میں اس کو لذیذ بنانے کے لئے کوئی اس میں ملونی ملائی جائے گی اس سے اس کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا یہ جنت کا ایک چشمہ ہے سلسبیل اس سے انہیں پیٹنک دیا جائے گا ایسے خدمت گزار لڑکے ان کے پاس ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے اور ایسے حسین ہوں گے کہ گھویا کے بکھرے ہوئے موتی اور جہاں تم دیکھو گے اس جنت میں جس جگہ تم نظر ڈالو گے صرف نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہی کا سامان تمہیں نظر آئے گا ان پر ایسے قیمتی کپڑے ہوں گے جو سندس کے یعنی کہ سبز ریشن کے ہوں گے اور اطلس و دیبہ یہ بھی ریشن کے اقسام ہیں اور ان کو کنگن پھنائے جائیں گے قدیم زمانے میں بادشاہوں کو پھنائے جاتے تھے چاندی کے دوسری جگہ بیان ہوا ہے کہ سونے کے بھی ہوں گے اور یہ سب سے قیمتی شراب ہے جب ان کا رب ان کو شراب تہور بلائے گا یہ تیسری شراب ہے جس کا یہاں ذکر ہے اور یہ درجہ بہ درجہ محسوس ہو رہا ہے قرب الہی کے آخری منزل میں یہ دیا جائے گا انہیں اور اس وقت اللہ تعالی سب سے بڑی جو بات ان کے لئے ہوگی اللہ تعالی خود ان سے کہیں گے یہ تمہارا بدلہ ہے اعتراف کریں گے اور تمہاری صحیح صحیح مشکول ٹھہری اس کی ہم قدر کر رہے ہیں تو یہ ہے وہ جس طرح جس کا ذکر اللہ تعالی کرتے ہیں تیسرا جوڑا سورہ مرسلات وہی اس کا بھی موضوع ہے اس میں ہواوں کے تصرفات کو جس طرح سورہ زاریات میں ہم نے دیکھا تو اور بادلوں کو کہ یہ بادل اور یہ ہواے یہ آنڈھیاں بھی لاتی ہیں جو قوموں کو تباہ کرتی ہیں اور یہ زندگی کا سامان بھی ہیں بارش برسا کے رس بھی پیدا کرتی ہیں یہ سب گواہی دیتے ہیں اس کے گواہ ہیں کہ جس زندگی کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گا اور جب وہ ہوگا تو تارے مٹھا دیے جائیں گے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا پھڑی آئے گا پہاڑ اڑا دیے جائیں گے رسولوں کی حاضری کا وقت مقرر کیا جائے گا اور ان کی حاضری میں کس لئے تاخیر کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ پوچھا آئیں اور پھر بتاتے ہیں فیصلے کے دن کے لئے یہ تاخیر کی وجہ ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے اس وقت بڑی ہلاکت ہے چھٹلانے والوں کے لئے پھر کچھ مزید انفوس و افاق کے دلائل اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ مجرم پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ چلو اب اس انجام کی طرف جس کو تم چھٹلاتے تھے چلو اس سائے کے طرف جس کی تین شاخے ہوں گی آگے دائیں بائیں پیچھے سے فرشتہ دھکے مار رہے ہوں گے پیچھے نہیں ہوگا وہاں فرشتے ہوں گے اور یہ وہ سائے ہوگا جس میں نہ کوئی سائے ہوگا یعنی اس میں کوئی تھندک نہیں ہوگی اور نہ وہ آگ سے آپ کو بچائے گا کسی کو بھی بچائے گا اور وہ آگ ایسی ہوگی جو بڑے بڑے گھروں جتنے شولے پھیک رہی ہوگی شرر ہوتے ہیں نا آپ نے اگر کبھی آگ کا دیکھو شرر بلکل باریک سی ایک آگ کی لپک ہوتی ہے اس کے شرر ہی بڑے بڑے محلوں جتنے ہوں گے اور جب وہ ہوا میں اڑیں گے تو لگے گا کہ اونٹ اچھل رہے ہیں ہلاکہ تھے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے آج کیا بات ہے یہ لوگ بول نہیں رہے دنیا میں تو بڑا چڑھ چڑھ کے بولتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج جی بول نہیں رہے اور نہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ آئیں اور کوئی معذرت پیش کریں آج معفی کا بھی کوئی امکان نہیں ہے اس کے برخص جو متتقی ہیں وہ چشموں میں ہوں گے وہ سائے میں ہوں گے اپنے مرضی کے میووں میں ہوں گے کھائیں گے پھیائیں گے ہر طرح سے سہولہ طرح آسانی ہے یہ نیکوکاروں کا بدلہ ہے اور اس کے بعد وہ آخر میں پوچھتے ہیں کہ لوگو اس کے بعد کیا چیز ہے جس پہ تم ایمان لاؤ گے سبی ایئی حدیث با دہو یومنون با آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين با آخر دعوانان